پیٹ کی ہر سمسیہ سے آپ آسانی کے ساتھ چھٹکا رہا سکتے ہیں جسے تیزابیت گیز کا بننا بدحضمی کھٹی ڈکاریں ایسی ڈی ٹی سینے کی جلن تیزابیت ان ساری چیزوں سے آپ آسانی سے چھٹکا رہا پائیں گے آپ سے گزارش ہے آپ اس نسخے کو اپنی گھر پہ بنا کے ضرور رکھیں رات میں کبھی بھی آپ کو کام دے سکتا ہے دن میں کام دے سکتا ہے اگر پیٹ میں درد ہے اس میں بھی کام آئے گا بدحضمی میں کام آئے گا کھٹی ڈکاروں میں کام آئے گا قبض کے اندر کام آئے گا نسخہ بہت خاص ہے جو آج میں بتانے لگا ہوں میں ہوں اظہری دوا خانے کی جانب سے حکیم محمد رزوان السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو میں آپ کے لیے ترہاں ترہاں کی نسخے گھرے لوٹوٹ کے بھی لے کے آتا ہوں آج ہم پیٹ کے تعلق سے بات کرنے لگے ہیں دیکھئے اگر انسان کا پیٹ خراب ہے اور وہ ہزار رو روپے کی دوائی کھائے تو کار آمد نہیں ہو سکتی جب تک کہ پیٹ ٹھیک نہیں ہے وہ لاکھ روپے کے میواجات اچھے اچھی گزائے کھائے لیکن اس کے شریر کو وہ نہیں لگیں گے کیونکہ پیٹ خراب ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح رہیں اور آپ کا جسم چست رہے سست نہ رہے تو پھر آپ اپنے پیٹ کو صحیح کریں پیٹ کو صحیح کرنے والا ایک بہترین اور آزمائے ہوا نسخہ آج ہم آپ کو دے رہے ہیں آپ سے بزارش ہے کہ آپ اس کو اگنور نہ کریں آپ جو ہے اچھے سے اس کو نوٹ کر لیں اور گھر پہ بنا کے ضرور ہے بال چھڑ آپ کو لینی ہے اس میں بیس گرام فلفل دراز بیس گرام فلفل سیاہ بیس گرام بلے سرخ چالیس گرام انار دانا چالیس گرام عاملہ پیٹالیس گرام سونف پیٹالیس گرام الائچی پیٹالیس گرام پودینہ پیٹالیس گرام سنامکی چالیس گرام ملیٹھی چالیس گرام گاؤ زبان چالیس گرام الائچی دانا چالیس گرام اور یہ ہے مصری ٹھیک ہے مصری آپ کو دو سو پچاس گرام لے لیے ان ساری عدویہ کو آپ لیں وہ لینے کے بعد جو ہے باریک کر کے پوڈر بنا لیں اپنے پاس رکھ لیں آپ کا نسخہ بلکل تیار ہے اب آپ اس میں سے صبح اور شام گرم پانی یا تازہ پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ مرض کی صورت دیکھنے کی بات کس طرح سے اگر آپ کو جو ہے لیتینے نہیں ہو رہی ہیں یا آپ کا جو ہے قبض کی دکت آ رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر گرم پانی سلیں پیٹ میں دردہ گرم پانی سلیں ورنہ آپ تازہ پانی سے بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی خاص نسخہ ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ